اسلام دوستو بلا انوان کے ایک نئے انوان کو لیے محمد حضر عفیز حادر خیمت نائنٹی نائنٹی ایٹ کی بات ہے ایک انجیو کے لیے ہم نے ڈاکومنٹری کرنی تھی جس کے لیے ہم تلہ گنگ سے آگے لاوہ کے پاس ایک گاؤں تھا ڈبا اس میں جاتے تھے اور وہاں کے جو یوت تھی وہ کمال کی یوت تھی یہ کچھ بچے گئے کرکٹ کے میچ دیکھنے انڈیا اور وہاں پہ انہوں نے کچھ گاؤں کے مورڈل سٹڈی کی کہ جناب وہ اپنی مدد آپ کے طرح کام کرتے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف نہیں دیتے اس میں ہم نے جو دیکھا سب سے پہلے جو گاؤں میں کواں تھا انہوں نے اس میں پلاسٹک کے پایا جن سے ہم لان میں پانی دیتے ہیں وہ بچھائے پورے گاؤں میں اور گاؤں کو وہ پانی دینا شروع ہو گئے لیکن 45 منٹ موٹر چلنے کے بعد پانی ختم ہو جاتا تھا گاؤں میں ہر گھر میں پانی تو پہنچ گیا لیکن ضروریات پوری نہیں ہوتی انہوں نے یہ فیصلہ کیا مباہمی طور پر کہ جناب ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ 45 منٹ صبح اور 45 منٹ شام کو موٹر چلاتے ہیں تاکہ پانی جو ہے زیادہ بل ساتھے تو انہوں نے کیا کیا کہ گاؤں کو دو حصوں میں ڈوائیڈ کر دیا اور اس کے اندر ایک وال لگا دیا وہ صبح آدھے گاؤں کو پانی دیتے تھے اور شام کو آدھے گاؤں میں اس سے بہتر پانی ہو گئے پہلے ساری خواتین جو تھیں وہ ساتھ والے گاؤں سے پانی لے کہتے تھے گڑوں میں تو ان میں اب ساری خواتین فارغ ہو گئیں تو انہوں نے سوچا کہ ان کا کیا کیا جائے بچیاں ساری فارغ ہوئی انہوں نے ان کو ساتھ والے گاؤں میں سکول تھا اس گاؤں میں سکول نہیں تھا وہاں پہ داخل کر آیا بچیوں کو اور اب ان کی آنے جانے کا مسئلہ تھا کہ جوان بچیاں آئیں جائیں کیسے تو انہوں نے دو سزوکی ڈبیج ہوتے ہیں جو بچوں کو لانا لے جانے کام آتے ہیں وہ بائی کی گاؤں بہمی امداد سے سو سو دو دو سو پانے پانے سو پر ڈال کے اس طرح اور اس طرح انہوں نے بچوں کو پک ڈروپ کا ستہ شکا جائے اب جب گاؤں میں ہر گار میں پانی ہے لا گیا نہانے کے لئے بھی میٹھا پانی ایویلیبل تھا کھانے پکانے کے لئے بھی ایویلیل تھا تو پانی جو تھا وہ گلیوں میں آکے کھڑا ہو جاتا ہے تو انہوں نے اپنی مدد آپ کرتا ہے پھر کچھ کنٹریبوشن کی اور پورے گاؤں میں نالیاں بنا دیں تاکہ پانی نکل سکے جب میں وہاں پہنچا تو اس گاؤں میں سولنگ ہو چکی تھی یعنی انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحبی سارے کام کیے تھے وہاں پہ انہوں نے ایک انجمن نوجوان کا ایک دفتر بنایا ہوتا جہاں پہ وہ شام کو بچیں اور بچیں جو تھے ان کو ٹوئشن بڑھائی جاتی تھی فری آف کاسٹ وہاں پہ ہی وہ اس کا انظام سرس بات وہ ایک بہت زبردست مثال تھی اس کے ساتھ ایک پنجنات گاؤں تھا جس میں گورنمنٹ نے پچاس لاکھ کی مدد سے سسٹم بنایا ہوتا لے کر وہ بند ہو چکا تھا اب یہ کوئن والا سسٹم تھا اس کی ٹوٹل لاغت اسی ہزار روپے تھی جس کی مدد سے وہ ٹربائن چلتی تھی اور وہ ڈیزل ڈلتا تھا اور سارے گاؤں کے گار جو ہے چالیس چالیس پہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے اس میں اس ٹربائن کو چلانے والے کوئی ترخواہ مل جاتی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے گاؤں کو پانی بھی مل جاتا تھا اور ڈیزل بھی آ جاتا تھا اب اس گاؤں کی گلیاں پختہ ہو چکی تھی نالیاں ہو چکی تھی بن چکی تھی پانی آ رہا تھا میں نے اس سارے عمل کا جو پہلا ریزلٹ دیکھا میں اسلامی کی اینورسٹری میں پرہانے گیا تو وہاں جو شو بھائے ڈیزائن اور ارکھٹرچر کی کوارڈنیٹر تھی ان سے میری ملاقات اس بیٹی سے ان سے میرے عادت تھا سوال کرنے کی تو میں کہا بیٹے آپ کہاں سے ہیں اس نے کہا سر لاوہ کے پاس میرا گاؤں میں کہا گاؤں کو نام کیا انہیں کہا ڈبا تو میرے لئے بڑی مزدار بات تھی کہ نینٹی ایٹ کے بعد ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں یا ٹوئنٹی تھری میں میں اس گاؤں کی بچی سے مل رہا ہوں تو میں نے اسے بتایا کہ بیٹے میں جو ہے اس طرح آپ کے گاؤں میں میں نے فلم بنائی تھی نینٹی ایٹ میں عابی روانگی کے نام سے تو کہتی آپ کو پتہ ہے اس کا صدر کون تھا اس نوجوانوں کا بیٹے کون تھا تو انہیں کہا میرے والد صاحب تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے لیکن میرے والد ہی علیہ گئے تھے اور انہیں وہ کام سیکھا تھا اور آ کر اس طرح کام کیا تھا میرا خیال ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرح دیکھنے کی بجائے ہمیں اپنی مدد آب کے تحت جو ہے کچھ پروڈیٹ شروع کر دینا چاہیے ہیں جس سے ہمارے بچے تنیم میں بھی اچھے ہو جائیں گے اور ساری چیزوں میں بتا اس بچی نے ماسٹرز ماشاءاللہ کیا تھا ڈبا گاؤں جہاں پہ سکول نہیں تھا جہاں پانی نہیں تھا جہاں سڑک نہیں تھی ان سب نے جو اقدام نینٹی ایٹ میں اٹھائے تو وہ الحمدللہ آج ہم اس کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں اگر آپ بھی اپنے گاؤں کو اچھا اور بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنے نوجوانوں کو کٹھا کیجئے وہاں کی عورتوں کو تعلیم دیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سارا سسٹم چینج ہو جائے گا یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اندر اور آپ اسے مل بھی سکتے ہیں کہیں گے تو میں آپ کی ملک آگئے ہیں اس کے لئے آپ میری ویب سائٹ پہ ازر افیس ڈاٹ کام پہ جائیں گے وہاں پہ میرا فون نمبر آویلیبل ہے آپ مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کو ملواصل و ڈبا لے کے بھی جا سکتا ہوں ٹھیک ہے سلامت رہیے دیکھتے رہیے اور اپنے ملک میں اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں تعمیری کام میں اپنا حصہ ڈالیے دیکھتے رہیے سبسکرائب کیجئے میں چینل کو اسلام علیکم